محاجر قومی مومنٹ سے آپ کا آغاز ہوا متحدہ قومی مومنٹ آپ چلے گئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جس بنیادی نظریے پر اپنی جماعت اس تحریک کا آغاز کیا تھا آپ اس سے منحرف ہو گئے یعنی کہ آپ محاجروں کے سارے مسائل ہلو گئے تھے جو آپ محاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومی مومنٹ کی طرف چلے گئے دیکھیں الطاف بھائی تھے پچیس برس کے جب آل پاکستان محاجر سٹورنٹس آرگانائزیشن بنائی اور الطاف بھائی وہ جس 31 یورز اول جب انہوں نے محاجر قومی مومنٹ کا قیام پر قائم کیا 88 کے انتخابات میں مکم نیشنل پولیٹکس میں انٹر ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کی ہم نشست میں جیت کے اسلام آباد چاہتے ہیں الطاف بھائی نے جس دردمندی کا مظاہرہ کیا محاجروں کے لیے کہ انہیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے انہیں زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جب مکم سیاست میں آگے جاتی ہے تو الطاف بھائی نے بڑا کٹیگاری کے لیے پوری تنظیم میں یہ بات کی کہ مسئلہ اس ملک میں have اور have nots کا ہے مسئلہ اس ملک میں class کا ہے الطاف بھائی came up with his philosophy of realism and practicalism حقیقت پسندی اور عملیت پسندی اب حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں خواہ وہ پنجابی بولنے والا بھی غریب ہے کسان ہے اگر ہاری ہے سندھی بولنے والا بھی اسے اسی ظلم اور جبر کا وڈیرے اور جاگردار کے ساتھ بھی سامنا ہے اس کو سرمایہ دار بھی مزدور کو دبا رہا ہے بھلے وہ کوئی بھی زبان بولنا ہو تو پھر pragmatism اور practicalism کا تقاغہ یہ تھا کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کو transform کریں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف 1990 سے ہم نے آغاز کر دیا 92 کا operation ہو گیا تو ultimately but with الحمدللہ succeeded in 1997 لیکن اسی طرح آپ نے بھی کہا چاہے وہ سندھ کا وڈیرہ ہو پنجاب کا چودری ہو یا بروچستان اور شہرت کا قبائلی سردار ہو نہیں جی دے لیں تشدد یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں میڈیا پر بھی آتی ہیں لیکن ایک middle class جماعت کا نمائندہ ہونے کی دعویٰ کرنے کے باوجود MQM اپنا آپ کو اس impression سے کیوں دور نہیں کر پا یعنی آج بھی کیوں آپ کے ناقدین صحیح یا غلط جب بھی آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کا پہلا جملہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ MQM تشدد کی سیاست کرتی کیونکہ وزیم ایسا ہے کہ پہلی بات تو میڈل کلاس ہونے کا دعویٰ نہیں ہے اور ہے یہ تو آپ کے ناقدین بھی مانگتے ہیں پہلی بات دوسری بات اس لیے یہ ہمیں متشدد جماعت کا جو لوگ ناقدین اس لیے کہتے ہیں کہ ناقدین خود وہ ہیں کہ جو پانچ پانچ بچیوں کو زندہ دفنانے پر بھی فخر محسوس کریں اور اپنی روایت کہیں اس کو یہ کس کی بات کر رہا ہے یہ ایک سینیٹر صاحب بلوچستان کے آپ جانتے ہیں نہیں نہیں نام لیں میں ایک منٹالیٹی کی بات کروں منٹالیٹی کیا ہے یہاں ونی ہو یہاں کارو کاری ہو یہاں قرآن سے شادی ہو بچیوں کی تو یہ کوئی جرم نہیں یہاں وڈیروں کی جاگرداروں کی نجی جیلے ہو کوئی جرم نہیں یہاں سرمایہ دار بڑے سے بڑی ہیرہ پھیری اس ملک میں کر کے اس کو لوٹ لیں کوئی جرم نہیں یہاں ایک ملک کی جنگ کو جہاد ڈیکلیئر کرا کے پورے ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسی کا بیڑا گرک کر دیا جائے اور ملک کو اس آگ میں جھونک دیا جائے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں جرم تھا تو ان سب کے خلاف آباز اتھا لینا اور یہی وجہ ہے کہ ان سب لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگا ہے اب اگر آتے ہیں تشدد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تشدد تو ہوا سندھ کے شہری علاقوں میں اور بالخصوص کراچی میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر کہ کوئی ایک واقعہ مجھے کوٹ کر دے ون ایمکی ایم بکیم دی انسٹیگیٹر اور اٹیکر اور ایون داٹ پرٹیکلر کمیونٹی اگر ہم اس وقت معاجر قومی مومنٹ کبھی بھی کہیں پر کسی پر کوئی حملہ کسی جانب سے کیا گیا میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں انیس سو ساٹھ کے اشرے میں ایمکی ایم نہیں تھی اسی شہر میں بشدد کے باقیات ہوئے ہیں انیس سو بہتر میں یہاں پر ایمکی ایم نہیں تھی انیس سو پچھاسی میں بھی یہاں پر ایمکی ایم نہیں تھی جب یہاں بدترین فسادات ہوئے ہیں ایمکی ایم نے تو ایک آئیڈنٹیٹی دی تو اس کے بعد جو کچھ اس شہر میں دیکھا ہے اس شہر کے جو بدترین سانے ہی ہیں یعنی تانی جانوں کا سب سے زیادہ زیادہ ہوا ہے سینکڑوں لوگ چند گھنٹوں میں وہ سانے قزبہ کالونی اور علی گڑھ کا ہے یا گرین ٹاؤن یا چلال آباد ماتا بات کا بارہ مہی کی ہوا انہوں ہے بارہ مہی 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 اس میں بھی ہمارے چودہ ساتھی شہید ہوئے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی فہرستیں آج تک لا نہیں سکیں that was political violence and that was orchestrated by the people جن کو سب جانتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشدد has never been ایمکیم's policy but جو لوگ چاہتے تھے کہ اس لوگ میڈل کلاس میڈل کلاس کی آواز کو روزے اول سے دبایا جائے انہوں نے چھاب لگانے کی کوشش کی جس کو ایمکیم نے as a party policy as a leader ہمیشہ ڈینام